بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین اہم ترین اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارکونوں کی پھر گرفتاریاں شروع ہو گئی اور دوسری خبر آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ قادیانیوں نے تحریک لبائی کے کارکونوں کو نہاک شہید کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک لبائی کے کارکون اور امیروں کو پھر گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان قادیانیوں نے جیو ریڈ زون کا مسئلہ بنایا ہوا تھا اس پر تحریک لبائی کے کارکونوں نے باہر نکلنے کا اعلان کیا جس پر تحریک لبائی کے کارکونوں کو گرفتار کر لیا گیا ناظرین گوچرا میں تحریک لبائی کے امیر میاں نصیم اختر صاحب کو گرفتار کر لیا ہے جو تمام کارکونان گوجرا گئے ہیں وہ جلد از جلد سیٹی تھانا کے باہر پہنچے اور دوسری خبر ناظرین قادیانیوں نے جو تحریک لبائی کے کارکونوں کو ناحق شہید کیا وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ان قادیانیوں کی بہت بڑی ایک سیاست ہے جس پر تحریک لبائی کے رسول اللہ کے ہر کارکون نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جانے پیش کی رسول اللہ کے دین کے لیے اب قادیانیوں نے جو ریڈ زون کا مسئلہ ڈالا ہوا ہے جو قانون ہے اس میں انہوں نے ترمیم کرنے کی سوچ رہے ہیں تو تحریک لبائی کے رسول اللہ ہرگیز اس پر کمپرومائیز نہیں کرے گی تحریک لبائی کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے اگر آپ نے اس میں چھیڑ چھڑ کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا ہم ہر چیز میں کمپرومائیز کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہم کمپرومائیز نہیں کر سکتے تو اس سے باز آ جائیں گے